بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو جھوم ڈراما سیریل اس کی ابھی چھے نمبر کس چلی ہے لیکن اس نے آتے ہی واقعی دھوم مچا دی ہے اور ایک گھنٹے میں ملین میں جب اس کے ویو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ بھی تیرے بین کی طرح ریکارڈ قائم کرے گا تو آپ کو گھنٹا بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے ڈراما دیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارا ایک سے ڈیرڈ منٹ کا رفیع آپ کو یہ بتائے گا کہ کیا صورتحال اس اپیسوڈ میں ہوئی تو جناب شیری جو ہے اس کو گریفتار کروا دیا مریم نے اور اب شیری جو ہے وہ واقعی بھدسن ہو جائے گا یہ سیل میں بند کروا دیا اور ساتھ ہی وہ پریشانی کے عالم میں ظاہر ہے بھائی تو ہے نا بھائی تو اس کے دوستوں کے ساتھ جیسے ہی وہ سارے بندے وہاں پہ بند ہو جاتے ہیں سیل میں تو ٹینشن ان کو شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ ضرور لیں گے یہ اب ہاتھ چوڑ رہی ہے جناب تینہ کے سامنے مریم اور اس کو بتا رہی ہے کہ میں نے اس کو گریفتار تو کروا دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا سا سیدھے رستے پہ آ جائے میں اس کو یہ کرنا نہیں چاہتی اور یہ سارا کچھ اس نے بتایا پولیس والے کو کہ آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے اب جناب دوسرا جو اس کا کوئی دوست ہے تو اس کا فادر آتا ہے تھانے میں اس کی بیل کروا لیتا ہے اور اب جیسے ہی مریم کو پتا چلتا ہے تو وہ اس نے جناب تینہ اور اس کا دوست مریم کے پاس آتے ہیں کہ اس کی بیل ہو گئی تو ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی بیل ہو جائے لیکن اب یہ ہے کہ مریم کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا میرا بھائی سمجھے گا کہ یہ سارا کچھ میں نے کروایا ہے اور میں ہی اس کے خلاف ہوں اور وہی ہوا اور جیسے ہی شہری گھر آتا ہے تو مریم سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو میری ماں رڑی مر چکی ہے دوسری طرف لیکچر دے رہا ہے جناب آریان کا والد عثمان پیرزادہ جو کہ باپ کے روح میں ویسے ہی ایک میسالی باپ بنتا ہے تو یہ اس کا والد اس کے ساتھ گپ شک کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ ہاں کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ مریم کو آپ اگر کہیں گے تو وہ مجھے باپ بھی کرے گی اور ملنے کا ٹائم بھی دے گی تو یہ جناب مریم جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے تو آریان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور مریم اپنی گاڑی میں جیسے ہی اترتی ہے تو جناب آریان اس کے ساتھ پیٹا ہوا گپ شک کرتے ہوئے لیکن اس کے بعد جیسے ہی سٹوری اس نے اپنی بتائی تو جناب مریم کی جو سٹوری ہے وہ واقعی بندے کو رولا دینے والی ہے اس نے کہا کہ سلمان نام کا ایک بندہ جس کے ساتھ دو سال میری منگنی رہی تو اس نے جناب آخر کار جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے اور ڈاکو ہمیں پڑ گئے اور میں نے پولیس کو بلایا اور اس کو جب ڈاکو نے یہ کہا کہ تومیدر سے باغو تو وہ باغ کھڑا ہوا تو اس کے بعد میری منگنی ٹوٹ گئی اگر پولیس وہاں نہ آتی تو اس کا مطلب ہے سلمان تو مجھے چھوڑ کے باغ گیا تھا اور اس کے بعد ساری جو محبت ہے میرے دل سے نکل گئی اور اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا فون اس کے آتے ہیں لیکن میں اس کا فون آٹینڈ نہیں کرتی تو اس کے بعد آج کل وہ کہیں باہر شفٹ ہو گیا ہے تو مجھے جب یہ پتا چلا کہ ٹینہ کے لیے تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا اور ان گنڈوں کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد میں اسی بات کے اوپر تمہاری طرف آگئی تم مجھے تو نہیں چھوڑو گے لیکن وہ کہتا ہے چپ ہو جائیں مجھے اور آزمانے کی ضرورت نہیں ہے اب جناب مریم نے کہہ دیا کہ تم نے یہ ساری حرکتیں چھوڑنا ہوں گی میری خاطر اور شیری کو بھی سوری کرنا ہوگا تو یہ جناب سوری کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچا اور اس کا والد جو ہے وہ اس کا تعرف کراتے ہوئے یہ مریم کھڑی ہے چاہے دینے کے لیے لیکن آخر میں جب سوال کرتا ہے شیری کہ یہ تو منٹل ہسپیٹل میں بھی کہیں ایڈمیٹ رہا ہے موسیقی